موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائے شعبان المعظم رفتہ رفتہ گزر رہا ہے مائے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور پرسو شب بہترین شب شب قدر کے بعد گزری اور کل کا روز جو گزرا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت علی عصر امام مہدی اجلاللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کی ولادت باسعادت کا دن تھا ہم تمام عراقین چینل ون کی جانب سے آپ تمام کی جانب سے حجت الاسلام اپنے آج کے مہمان جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی مدزلالعالی کی خدمت میں آپ تمام کی خدمت میں اور آپ کی جانب سے اپنی جانب سے سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیعت اتھار کی خدمت میں تہنیت اور تبریق پیش کرتے ہیں اس عظیم المرتبت حادی اور رہبر کی جو کہ اللہ کی آخری حجت ہے جو اس پر آشوب دنیا کو جس میں ظلم و جور پڑھتا جا رہا ہے اس کو عدل و انصاف سے آکے بھر دے گا آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت کی تعلیمات پر اور آپ کی آمد سے پہلے ان کا راستہ ہموار کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور اسی سلسلے میں میں تہنیت اور تبریق پیش کرتا ہوں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب کے خدمت میں آغا سلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ پیر سعید جو کل گزری آغا اس کی بہت آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ چند الفاظ میں آپ جو ہے سرکار حجت کے سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں آپ سب کو اپنے تمام ناظرین کے خدمت میں بھی اس اید سعید و مسعود کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ سال حضرت کی وجود مبارک کے صدقے میں ان کے چاہنے والوں کے لئے سالِ امن و امان قرار پائے گا اور یہ تو ایک الہی وعدہ ہے یہ وعدہ الہی ہے کہ ہم زمین کے اوپر کمزور لوگوں کے لئے ایک حکمرہ انعیت کریں گے اور ان کو غلبہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ یہ سال ہم سب کے لئے ایک سالِ آفیت ہو اور حضرت کی ظہور کا سال ہو لیکن ظہور ہی کی فقط تمنا کافی نہیں ہے بلکہ مہمان کے آنے سے پہلے خود اپنے لباس میں بھی تبدیلی لائی جاتی ہے اپنے ماحول میں بھی تبدیلی لائی جاتی ہے اپنے گھر کے اندر بھی تبدیلی لائی جاتی ہے تو جیسے مہمان کی آمد پر آدمی گھر کو مؤتر کرتا ہے ہم کو اس مہمان کی آمد پر روح کو مؤتر کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے مہمان کی آمد پر گھر کو صاف صفحہ رکھتے ہیں اور بہترین بناتے ہیں اس طرح ہم کو اس امہمان کی آمد کے وقت ماحول میں تبدیلی لانی چاہیے مردوں میں عبادت ہونی چاہیے عورتوں میں پردہ ہونا چاہیے جوانوں میں بندگی ہونا چاہیے اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امام کی معرفت جس قدر زیادہ ہو سکے اس سے انجام دینا چاہیے کیونکہ آپ نے ایک ایسا موضوع اٹھا دی یہ خود ایک موضوع مستقل ہے جس کے اوپر دو چار لفظوں میں بات مکمل نہیں کی جا سکتی لیکن بہرحال امام کی جب معرفت ہوگی تو انسان ان کے راستوں سے ہٹے گا نہیں کیونکہ روایتوں میں ہے کہ بہت سے لوگ طول غیبت کی وجہ سے ان کے ماننے والے ہوں گے لیکن وہ منحریف ہو رہے ہوں گے تو انتران اسی وقت منحریف ہوتا ہے جب کو اس کے دل میں شک و شباہ ہو لہذا پہلے وجود امامت ضرورت امامت اور بقائے کائنات یہ سب چیزوں کی طرف اگر نوجوان اور آج کا معاشرہ جس کی طرف مائل ہے تو یقیناً امام کے وجود کے اثرات و برکات ہم پر ہوں گے اور بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی زمین کے اوپر نقش پاہ ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ وہاں سے کوئی گزرا ہے اور یہ کائنات خود ایک وجود کی طرف راہنمائی کر رہی ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے یہ نظام ایسا نہیں ہے کہ بس ایکسیڈنٹل چلا رہا ہے نہیں آج میرے خیال انیس یعنی سترہ اٹھارہ شابان کو اگر آج آپ کو کہاں معصوم کے باقی نہیں رہ سکتا ہے شکریہ آغا آئیے اسی موضوع کو پر قرار رکھتے ہوئے اور سرکار حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ اور شریف کے اس مبارک بلادت کے موقع پر ہم نے جو چینل ون میں اور آپ کے سوالات میں اضافہ کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے اور کس شہر سے اسلام علیکم میں بنارس کے بول رہا ہوں بنارس یوپی میں آتا ہے اتر پردیس میں اصرفیا سلسلے سے مرید ہوں اشترپ میاں محمد اشترپ اشترپی جلانی میں مرید ہوں میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری ممی اور میرے وائک میں کافی جھگڑا ہوتا ہے میں اپنی ممی کو تھوڑ کے جانا نہیں چاہتا اور میں اپنی بی بی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا میں کافی پریشان ہوں تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے اور میں اپنی ممی سے الگ بھی نہیں رہ سکتا میری ایک بات مجھے ہر بق میرے پیر مرشد یاد آتی ہے کہ زندگی میں ماں سے سیکھی بار ملتی ہے بی بی تو بہت مل جاتی ہے پلیس 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 اس کا انصر آپ دیجئے گا اسلام علیکم یہ بنارس سے اشرفی صاحب سوال کر رہے ہیں ان کی والدہ میں اور ان کی بیوی میں ہت بن رہتی ہے یقیناً ماں کا ردبہ بھی بہت اہم ترین ردبہ ہے اسلام میں یہ پوچھ رہے کہ جو ماں اور بیوی کے درمیان میں پھسے ہوئے ہیں دونوں کے جھگڑے میں ان کو کیا کرنا چاہیے ماں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ ماں کو چھوڑ دیں بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کو ان کا حق دے کر کے ایک لہدہ گھر اختیار کر لیں اور بیوی جسے انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے عقد کیا ہے تو ان کا حق بھی ان کے اوپر واجب ہے اور یہ کہہ دینا کہ مثلاً بیوی بار بار ملتی ہے بیوی بار بار ملے یا نہ ملے جو ایک شخص نے کسی سے ایگریمنٹ کیا اس کو پورا کرنا واجب ہے بیوی کے نان و نفقے کو اس کے آرام کو اس کے سکون کو بیوی جو ہیں وہ ماں کے لیے نوکرانی بنا کے نہیں آئی ہے جب نوکرانی نہیں ہے تو بیوی کی حق کو مقدم کریں اور ماں کے لیے یہ کسی کا ایسا انتظام کریں جو ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کریں شکریہ اگلے سوال لیتے ہیں میں غازی کو ایوپی سے بولنا ہوں ہلو بار بار آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے ناظرین جو نئے جڑے ہیں کہ یہ ریپیٹ آپ بار بار ہلو ہلو جو کہتے ہیں یہ پروگرام لائیو نہیں ہے بلکہ ریکارڈٹ پروگرام ہے ایک بار جب آپ کا ٹیلی فون لگ جاتا ہے تو مشین وہاں ہوتی ہے اس میں آپ کا سوال درج ہوتا ہے آپ کتنی بار بھی ہلو ہلو کریں گے وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا ہے کیونکہ مشین جواب نہیں دیتی ہے آپ اپنا دیپ بجھنے کے بعد سوال درج کر دیں اور اتمنان کے ساتھ سوال درج کریں پیچھے کا ڈسٹربینس بند رکھیں ٹی وی ہے میوٹ کر دیں کوئی ڈسٹربینس بند کر دیں تاکہ آپ کا سوال واضح طور سے آ جائے یہ اس لئے آپ یہ سوال جو ہونے والا تھا اور نہیں ہو سکا اس لئے لیا تاکہ ناظرین آپ سمجھ لیں کہ یہ لائف ٹیلی کاس نہیں ہے بلکہ ریپیٹ یہ ریکارڈٹ پروگرام ہے شکریہ آئیے آگے پڑھتے ہیں سلام علیکم میرا سوال یہ ہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز شب میں اگر ہماری نماز پڑھنی ہے اور ہماری آنکھ نہیں کھتی آزان ہو جاتی ہے تو آزان کے بعد کیا ہم نماز شب پڑھ سکتے ہیں میں سنبھل سے رفض بول رہی سنبھل سے سوال ہے ہماری بہن کا کہ نماز شب پڑھ رہی ہے چھے آٹھ رکعتیں ہو گئی ہیں دو تین رکعتیں باقی رہ گئی ہیں شفاہ یا وطر اور نماز شب کی آزان ہو گئی تو کیا کنٹینئی کر سکتی ہیں بلکل کر سکتی ہے کوئی مزاقہ نہیں آئیے آگے پڑھتے ہیں السلام علیکم ہم کرنا سکا سے بات کر رہے ہیں میرا نام جیوید یا فاطمہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ وسلم کے بھائی کا نام بھن یامن ہے وہ نام آمانی کیا ہے اور وہ نام کیوں نہیں رکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ نبیان علیہ السلام کے بھائی بن یامن وہ نام آج مسلمانوں کیوں نہیں رکھا جاتا پوچھ رہی ہماری بہن چونکہ پیغمبر کے بعد جتنے بھی نام رکھے جاتے ہیں وہ گزشتہ انبیاء میں سے چند ہی کے رکھے جاتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم حضرت یعقوب حضرت عیسیٰ ہیں اور وہ غیر معصوم تھے لہذا غیر معصوم کا نام نہیں رکھتے گزشتہ انبیاء کا نام رکھتے ہیں اور پیغمبر اکرم کا اور اس کے بعد جو اسلامی نام ہیں وہ نام رکھے جاتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے اولاد کے اوپر جو نام رکھا گیا ہے وہ رکھا جائے اور اگر یہ رکھنا چاہتی ہیں تو کوئی مذاہقہ بھی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ رکھ سکتے ہیں آئیسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میں جلندر سے بول رہا ہوں میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ سنہوں کی سننی اگر جو بندی کے مسجد میں نبات پڑے تو نبات نہیں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں یہی میں جاننا چاہتا ہوں سلام علیکم جلندر سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اہل سنت تیوبندی صلافی وحابی اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے اس کی نماز صحیح ہو دیکھئے ہم شیعوں کے ہیں تو اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے ہماری مسجد میں جو بھی آئے نماز پڑھ کے چلا جائے کوئی مذایقہ نہیں ہے چونکہ مسجد ہمارا گھر نہیں ہے اور مسجد کسی سلفی کا گھر بھی نہیں ہے کسی وحابی کا گھر بھی نہیں ہے اس گھر خدا کا ہے لہت جب خدا کا گھر ہے تو خدا کے گھر میں اس کے بندوں کو عبادت سے روکا نہیں جائتا اور اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی نقل ہے مسجدیں خود خانہ کعبہ کے اندر سارے فرقے پہنچتے ہیں اور ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں جب مرکز اسلام کعبے کے سہن میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو مسجدوں پڑھنے میں کیا مزایقہ ہے شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں سلام علیکم میں چھتے گھر سے مسٹر علی بول رہا ہوں مجھے یہ پوچھنا ہے مجھے یہ پوچھنا ہے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں تو ایسے وین چینل پورا پریوار دکھتا ہے اور تمام جو سے بھی وین چینل میں جو سے بھی لوگ اپنا وقت دیتے ہیں ان سب کو میں چاہے جو سے مبارک بات دیتا ہوں اور یہ اتحاد کا جو نطلہ ہے جو کہ آج بہت ضرورت ہے دنیا کی لیے وین ٹی وی میں اس کو دکھائے جاتا ہے اور مجھے بہت پسند ہے آپ سب لوگ بہت بہت مبارک ہو اور میرا کوشتن یہ ہے موانا ساتھ سے کہ جناب عیسیٰ نصیح اور ہمارے مولا کانات علی بن عبی طالب نے مردوں کو زندہ کیا انہیں کون دعا پڑے کون سی دعا تھی جسے کی مردیں زندہ ہو گئے یہ میرا کوشتن ہے قبریہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیان علیہ السلام علیہ متقیان علی بن عبی طالب علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے ایک تاریخ کی حقیقت ہے یہ پوچھ رہا کون سی دعا پڑتے تھے دیکھئے دو چیزیں ہیں اللہ کے نام میں اللہ حی بھی ہے اللہ محی بھی ہے خود زندہ ہے اور دوسرے کو حیات دیتا ہے تو اللہ نے انبیاء کو اور عیمہ کو مظہر بنایا ہے اپنے اسم محی کا جو اللہ کے نام ہے محی اس کے اندر اپنا مظہر بنایا ہے لہٰذا یہ حضرات جب کہتے تھے تو کہتے تھے کہ قم بے ازن اللہ پڑے ہو جاؤ اللہ کی حکم سے پس یہی ان کا جملہ تھا کیونکہ زبان میں تاثیر ہے اور اللہ کے وہ لوگ برگزیدہ بندے ہیں جہاں زہر مردہ زندہ ہو جاتا تھا ہمارے اور آپ کے کہنے سے وہ مردہ زندہ نہیں ہوگا فرق تو پہچانے ولی اور نبی کے اندر اور ہمارے درمے شکریہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میں جنر گاؤ سے بول رہا ہوں جو پناہ سٹی کے اندر ایک گاؤ ہے ایک مسئلہ ہے کہ ہم جب ممبی جاتے کرنے کے ساتھ سے تو نماز ان قصر پڑیں گے یعنی دس دن کا کچھ ارادہ کر کے نہیں جائیں یہ جنر جو یہاں سے کافی طویل مہارشتہ میں ایک قصبہ ہے وہاں سے یہ تشریف لاتے ہیں اور دس دن سے کم کا قیام اگر بمبائی میں ہے تو ان کوئی قصر ہے نماز یا پوری ہے دیکھئے جب بھی ساڑھے بائیس کلومیٹر کا سفر آدمی کر لے اور حد ترخص سے گزرنے کے بعد تو اس کی نماز قصر ہو جاتی ہے اور جنر تو یہاں سے ایک سو اسی کلومیٹر ہے لہذا جب ایک سو اسی کلومیٹر ہے تو دس دن کا قیام کا ارادہ بھی نہیں ہے تو ان کی نماز قصر ہے شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں آسف ہم کشمیر مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر ہم نے پشن زیگر کی نماز پڑی ہے اکیلے تو اگر پھر امام آ جائے تو کیا ہم اس کے ساتھ با جماعت نماز پشن زیگر پھر سے پڑھ سکتے ہیں یعنی سلام کشمیر سے ہمارے بھائے سوال کر رہے ہیں کہ اگر مسجد میں ہم اول وقت نماز ہم نے پڑھ لی اور اس کے بعد جماعت ہمیں علم نہیں تھا یا جماعت قائم ہوئی اور جماعت کے اندر ہم پر سے وہی نماز دھورا سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں کوئی مزاہ کریں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سلام علیکم پہلے میں اللہ کا شکرہ کرتی ہوں اس سورات میں ایک جنگ جیسے چینل اس میں ہم لوگوں کو دیکھنے کے خاصل رہتا چلی ہے کہ بعد میں ان چینل والے جتنے بھی اس سے نسلوٹ ہیں ہم لوگوں کی ہر تنہا کی ہر تشانی ہر مسئلہ میں دور اکتے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کا جواب نہیں دیتا ہے اور سلام کرنا واجب نہیں ہے مستحر ہے ایک شخص کو بار بار سلام کیا جا اور سلام کا جواب نہیں دے تو ایسا شخص کیا سلام کرنا چاہیے نہیں کہ سلام نہیں کرنا چاہیے مقبر معلمت قبر عبادت معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مغرور ہے تو مغرور کے ساتھ مغرور رہنا ہی عبادت ہے شکریہ آپ بھی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ السلام علیکم زیدی صاحب میں سید آیان عباس رزوی کانپور سے بول رہا ہوں اور میرا ایک سوال ہے جب ہمارے پروے امام حضرت مہنی علیہ السلام اجلاللہ تعالیٰ فرجم شریک ظہور فرمائیں گے تو شاید سے عیسائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آسکتے ہیں اور پوری دنیا لڑے گی تو کیا اس ٹائم پہ وہی پہلے زمانے کے تلوار اور تیر کمان چلیں گے یا آج کل کے ہائی ٹیک ٹکنالوجی کے ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم رہیں گے وہ فیل ہو جائیں گے میرا بس یہی ایک سوال تھا خدا حافظ یہ ہمارے نوجوان کا بہت ایک نوجوانی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آج ہائی ٹیک ٹکنالوجی اور زمانہ ایٹم بم اور ہیڈروجن بمہ پتہ نہیں کون کون سے بمہ پتہ نہیں جب تک سرکار تشریف لائیں گے اور کیا کیا ایجاد ہوگا تو حضرتِ خجد اجلاللہ تعالیٰ فرج و شریف جب تشریف لائیں گے تو اس وقت کن ہتھیار سے آپ دنیا کفر و الہاد اور نفاق کا مقابلہ کریں بہت اچھا سوال کیا بہت دنوں پہلے کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا تو دیکھئے جو دنیا اس وقت چل نہیں وہ لیزر وار کی طرف بڑھ رہی ہے اور نہ جانے کیوں کب سے یہ بات چل رہی ہے جب میں کبھی ذلفقار کو دیکھتا ہوں کلینڈر وغیرہ کے اوپر تو اس کے اندر ذلفقار کہتے ہیں اس کے اندر دو سرے ہیں اور اس کے ساتھ اس سے ایک ریز نکل لئی ہے نہ جانے یہ کب سے کلینڈر کے اوپر تصویریں جب بنتی ہیں تو ذلفقار کے ساتھ کوئی روشنی نکل لئی ہے تصور بھی نہیں تھا لیزر وار کا تو پتہ چلا کہ حضرت کے پروردگار عالم کے رسے آتا ہے کہ وہ تلوار یوز کریں گے لیکن اس سے ایک ایسی لیزر اور ایک ایسی شوا نکلے گی جو اس وقت کے سارے سسٹم کو ناکارہ بنا دے گی یہ جنگ تو ہوگی ذلفقار سے حضرت کی جنگ ذلفقار سے ہوگی اور وہ جہاں جہاں کے اوپر مثلا ایک بہت بڑا تیز کوئی ہوائی جہاز آ رہا ہے بمبارڈ وہ یہاں سے لیزر سے انہوں نے اس کو وہی کے اوپر ختم کر دیا تو کیونکہ ذلفقار الہی اسلحہ ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی اس کو میں ہو سکتا ہے کہ رب العزت اور آئیڈوانس کر دے اس کو یقین کرے گا وہ لیزر وار ہے تو اس سے روشنی نکلے گی اور جو بھی سسٹم ہوگا اس سے بہتر سسٹم یہی ہوگا آئیے آگے بڑھتے ہیں ہاں میں انہوں نے احمد ہے میں جنہ کے بلے رہا ہوں مجھے یہ جنہ ہے جو گناہ ہے کبیرہ جو زینہ ہے اور زینہ گناہ جو ہے یہ گناہ کبھی اللہ پاک ماف کرے گا یہ معافی کیلئے کوئی اپا ہے اس کا وہ منہ جاننا ہے کیونکہ جب تک میرے کوئی معلوم ہے زینہ کبھی ماف نہیں ہوتا ہے تو اس کا معافی کیلئے کوئی اپا ہے گیا یہ اللہ پاک یہ ماف کرے گا یہ میرا یہ کوئشن ہے خدا خاصتہ کسی سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہو کیا اس کی معافی ہے دیکھیں پروردگارِ عالم نے سب گناہوں کے لئے معافی رکھی ہے اور اگر کسی کا حق ضائع کیا ہے تو پہلے اس کا حق ادا کر دے اور اس کے بعد سے آئندہ اس جرم اور اس گناہ کو نہ کرے پھر اس کے بعد قصرت سے استغفراللہ ربی واتو بے لے پڑھتا رہے انشاءاللہ رب العزت پھر مقفرت آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد جعفر صادق ہے میں کلخطہ سے بول رہا ہوں میرا سوال ہے ہمس کا پیسہ جنی کرتا ہے کیا اس میں سے کچھ حصہ ہمارے بغل میں ایک عالم دین رہتے ہیں غریب ہے کیا اسے دے سکتے ہیں سید ہیں یہ اگر سہم سعادات میں سے کسی غریب عالم دین جو سید ہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر وہ سید ہیں اور یہ جانتے ہیں یقین ہے تو کر سکتے ہیں بہتنی شکریہ اگلا سال کیا کہنا چاہتا ہے ایک چیز اس میں اضافہ ہوگی بشر تکیہ صرف سہم سعادات میں سے کر سکتے ہیں سہم امام کو сыم امام کو وصرف نہیں کر سکتا بہتنی شکریہ آگے بڑھتے ہیں سرین اگر سے بہو گئے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ زہر اور اثر کے سنت کا این وقت کیا ہے اگر کسی وجہ سے آدمی کو تھوڑا لیٹ ہو جائے زہر اور این وقت پر نہ پڑا جائے تو کیا سنت آگے کے وقت میں پڑا جاتا ہے سرین اگر کشمیر صاحب بھائی سوال کر رہے ہیں کہ زہر اور اثر کی نوافل جو ہیں سنت جو ہے اس کو اگر ٹائم پر نہیں پڑا اس نے اور وقت گزر رہا ہے یعنی زہر اثر کا وقت باقی ہے لیکن اول وقت میں نہیں پڑا تو کب پڑنا چاہیے جس وقت بھی چاہے مستہم نمازوں کے پدا کر سکتے ہیں لیکن بس اتنا وقت ان کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ زہر اور اثر کو غروب سے پہلے ادا کر شکریہ آپ کا question دیکھتے ہیں السلام علیکم میں نظیر احمد میں دیلی سے عرض کر رہا ہوں اور مولانا صاحب کو میرا صلاح معرض کر دیجئے اور زہدی صاحب کو میرا صلاح معرض کر دیجئے میرا سوال ہے جو ملک کی پڑا نمازیں پڑنے ہوتی ہیں کہ وہ اسی وقت پڑی جاتے ہیں کہ شبہ صبح کے قائم اثر اثر کے قائم دور زور کے قائم ہونا ضروری ہے اگر ہے تو ہمیں بتائیے گا خدا حافظ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ جو نماز خدا خاصتہ قضا ہو گئی تو کیا اس کو وہ نماز یا صبح کی قضا ہوئی تو صبح کے وقت پڑھیں زہر کی تو زہر کے وقت اثر کی تو اثر ہو یا کسی وقت بھی پڑھ سکتے قضا نماز نہیں کسی وقت بھی پڑھ سکتے کوئی مسئلہ ہے آپ بھی فرمائیے کیا کہتے ہیں آپ جو اس کو راجستان سے وریندر سنگھ آٹھوڑ بھول رہا ہوں اور میرا پرس میں یہ ہے کہ میں یہ بات اپنے طرف سے یہ سکری آدھا کرنا چاہتا ہوں کی جو مین چینل ہے جو محجم سے سمپون لوگوں میں جو ایک اسلام کے سمجن میں بہت سی گلت سے ہنیاں تھی وہ دور ہوئی ہے اور ہمیں جو اسلام کا جو ایک مانو سوا دیچہ رہا ہے جو فتمن میں جان کری ملتی ہے اور اس کے علاوہ میں مولانا صاحب جیسے بلکی پروس اور پرگیا پروسوں کے چینلوں میں اپنا پڑھنام عرض کرتا ہوں اور دھنیواد آپ کا یہ بہت بہت دھنیواد آگا یہ ایک ہمارے ہندو بھائی ہے جو چینل ون دیکھنے کے بعد میں جو اسلام کے لیے بہت سے غلط پہمیاں کی وہ چینل ون کے ذریعے دور ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پرنام یعنی سلام پیش کرتے ہیں ہاں ہماری طرف سے بھی ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ رب العزت ان کے آخرت کو بخیر کرے آئیے آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میرا نام عباس میں کرنا کا کہہ سے بل رہا ہوں اگر سید عورت یہاں شادی کر کے گھر لے کے آئے کیا وہ عورت سید میں جمع ہو جاتی ہے یہ سوال واضح نہیں بہرحال یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سیدانی اگر غیر سید شادی کرے تو کیا سید رہے گی جب تک وہ زندہ ہے وہ سیدانی کہی جائے گی اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اگر شوہر سید نہیں ہے تو وہ غیر سید ہے شکریہ آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم میں محمد ذلشقار علی مشلی پٹنم سے آندرپدیش ہمارا سوال یہ ہے کہ گانیر مہنڈی سر پہ لگا کے سر پہ یا چہرے پہ لگانے کے بعد اس سے وہ غصول اور وضو کے لئے ہو سکتے ہیں کیا جائز ہے یا نہیں غصول ہو سکتا ہے یا غصول ہو سکتا ہے دونوں کا سوال ہے ہمارا بس یہ یہ سلام علیکم جو آج کال آتے ہیں مختلف کمپنیوں کے اس کے لگانے کے بعد سر دھولیا جاتا ہے اس کے بعد غصول یہ غصول ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اگر وہ کلر ہے تو بلکل کوئی مزاقہ نہیں شکریہ آپ بھی فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں سلام علیکم میرا یہ کوشن ہے بچوں کو روٹی داٹھ سے نہیں کھانا چاہیے تو بچوں کو ہم اکثر بیڈ وغیرہ بھی پروٹی ہے اور ہم بچوں کو اکثر بیڈ ہم بھی بچے بھی ایسی کھانا چاہیے اور روٹی داٹھ سے نہیں کھانا چاہیے یہ کہتا ہوں ہماری بیان پوچھیں ایسا کچھ حکم ہے کہ روٹی کو داٹھ سے اس طرح سے نہیں کھانا چاہیے لیکن آداب دسترخان ہے اور جب کھانوں کے بھی الگ الگ آداب ہے مثلا کہ اگر آپ وہ عام کو جس انداز سے کھا رہے ہیں اس انداز سے کسی دوسرے پھل کو نہیں کھا سکتے ہیں بار بار وہ گھٹلیاں موں میں لے رہے ہیں پھر نکال لے ہیں پھر لے رہے ہیں تو بیلٹ جس طرح سے کھائی جاتی ہے روٹی اس انداز سے نہیں کھائی جاتی ہے آداب ہیں اس کے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میں بابا رضا بھول رہا ہوں نویڈا سے میرا سوال یہ ہے کہ آگا خوئی کا مسئلہ تھا کہ جو بینک سوید پر مشتمل ہیں ان میں نوکری کہنا حرام ہے تو آیا یہ آج کل بینک مختلف کاموں کو انجام دے رہا ہیں وہ بزنس میں بھی ہیں شیئر مارکٹ میں بھی ہیں سوید کا بھی بیادیا کے لوگوں کو کام کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح جو نشنائز بینک ہیں اس طرح کے بینکوں میں نوکری کرنا کیا جائز ہے شکریہ یہ سید الخوئی علاللہ مقامہو کے زمانے میں فتوہ تھا کہ بینک جس میں انٹریس وغیرہ وہاں نوکری کرنا صحیح نہیں آج بینک مختلف شعبوں میں ان کا کاروبار ہوتا ہے اس میں کام کرنا کیسا ہے آج ماراجے کیا فرما اگر ان کے لئے کوئی اور دوسرا رسک کا ذریعہ نہیں ہے بلکل ہی اقلِ مہتہ کے دائرے میں آتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بہت چھوٹی نوکری ہے جیسے پوچھا لگانا ہے اور پاچ میننگ کرنا ہے اس طرح کے کام کی اجازت ہے بہت شکریہ آگے پڑھتے ہیں سلام علیکم میں آزم گز اُسٹر پردیش سے بولنا ہوں اور سوال میرا یہ ہے کہ وقت کی پراپرٹی ہے اور اس پر جو ہے غیر مذہب کے لوگ قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے نہ میرے پاس اتنی استطاعت ہے کہ میں مقدمہ کروں اور جا کے کچھ کروں اس کے بارے میں جانکاری چاہیے کہ کیسے یہ مسئلہ یہ مرحلہ تیہ ہوگا کہ جو کربلا کی زمین ہے وقت کی زمین ہے وہ برقرار رہے اور میرا نمبر یہی ہے خدا حافظ یہ آزم گز اتر پردیش سے سوال کر رہے ہیں اکثر مقامات پر وقت بھی زمین ہیں کچھ تو غیر ہتھی آ رہے ہیں کچھ اپنے بھی اس کا سعودہ کر رہے ہیں ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ مقدمہ کریں کچھ کریں اس کو کس طرح بچا آ جائے ہیں دیکھیں شیعہ وقت بورڈ لکنوں میں موجود ہے اور یہ جائیں وہاں کے اوپر ان کے ذمہ داروں سے بات کریں اور انشاءاللہ ان کے لئے کوئی صورتحال نکل آئے گی اور اگر یہ بلکل ہی مجبور ہیں تو ان کی تکلیف و شریح ان سے ساکت ہے شکریہ اگلا کوئیشن لیتے ہیں میں یہ بلکل ہوں میں ایک اپنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سلیہ کرنا پڑھتے ہیں چند لگ لگ جاتے ہیں تو اس کو پاکی سے پاک ہو سکتے ہیں نماز میں سے پجائی ہو کیونکہ پاکی میں کسی نہیں مجبوری کروں گا تک میں قرار رہتا ہوں تک میں قرار رہتا ہوں تک میں ساکتا سترہ ختم ہوتا مگر چند لگ میں جو اوٹ جا کے ہیں ان لوگوں کو کیا پاکی ہو پاتے ہیں جو صحیح طور سے پشاک کے بعد استنجا نہیں کرتے ہیں اور قطرے بعد میں نکلتے ہیں ان کے لئے شریع حکم کیا ہے دیکھیں اسی لئے استنجا کے بعد استبراہ کا حکم ہے اور اگر استبراہ کر لیا اس کے بعد سے اگر کوئی رتوبت خارج ہوتی ہے تو وہ پاک ہے شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم راوید صاحب السلام علیکم علیکم صاحب میں اس میں سارا کھان علیکہ سے بول رہی ہوں سہلے تو آپ کا بہت بہت سکی ہے آج پر میں نے کچھنا بھی سوال دکھا ہے کب جواب مجھے ملیا ہے اس لئے میں آپ کا بہت بہت سکر دوزار ہوں اور دوسرا میرا ایک رسکویٹ ہے ہاتھے میں رسکویٹ ہے کہ مسائلے جسے میں اپنے بھی سوال دکھائے جاتے ہیں تو جانداد میں کسی نہ کسی کا ہی سوال ہوتا ہے جو سکرین میں سب بولتے ہیں تو میری ایک رسکویٹ ہے آپ سے کہ آپ کے دین سنال سے ہی میری یہ رسکویٹ ہے کہ مولانا صاحب جب شدی شدی دعا بتاتے ہیں آپ اس کو اگر سکرین میں لکھ دیں گے جابج میں آئی تو ہمیں نہ اسے نوٹ کرنے میں آسانی ہوگی تو میری ایک رسکویٹ ہے یہ کہ ہم بھی اسے عمل کر سکتے ہیں اور میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ میں بہت پریشان ہوں پہلے تو نماز میں پڑتی تھی بہت اچھا لگتا تھا گھر کا ماحول بھی اچھا بڑتا تھا لیکن جب سے میرا سپائن کا پروبلم شروع آیا پہلے تو میرا بروکن سپائن ہے تو ابھی ہفتر نے مجھے شکلی ڈھکنے کے لیے جامل پر بیٹھنے کے لیے پورا پورا شکلی منا کیا ہے اور دو مہنے کے بعد میرا آپریشن بھی ہونے والا ہے تو میں پاتو وقت کا نماز کیسے بڑھوں مولانا صاحب یہ میری بہت ہی تقریف ہے کہ میں بیٹھ کے پڑھوں کہتے پڑھوں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کچھ جنوں سے نماز پڑھ بھی نہیں رہی ہوں کیسے مجھے آپ بتائیے کیسے مجھے آپ بتائیے کہ میں اپنا پاتو وقت کا نماز میں کیسے آدھا کروں اور میرے لئے کوئی دعا بھی بتائیے جسے میری قبیت اچھم سے اپنی ہو جائے اور میں آمیاتی عبادت سے تک کریں خدا حسین پہلے آپ کا جو سجیشن انشاءاللہ منتظمین تک ضرور پہنچا دیں گے کہ جو وظیفے یا دعائیں یہاں علماء اکرام بتاتے ہیں اس کو سکرین پر بتایا جائے آپ کے سجیشن انشاءاللہ منتظمین تک ضرور پہنچائیں گے آگا ان کا سوال یہ ہے کہ یہ پائلز کے مرض میں مبتلاہ بہت شدت کے ساتھ میں ان کو یہ ہے یہ نماز ہی پڑھ پاتی کیونکہ ان کو سخت بیٹھنا سخت منع ہے ان کے لئے شرح حکم کیا ہے نماز کے لئے بہت آسانیہ ہمارے مذہب میں ہے یہ اگر پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں دوسری رکعت نہیں پڑھ سکتی ہیں تیسری رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں چوتھی نہیں پڑھ سکتی ہیں تو جتنا بھی یہ ممکن ہو جس طرح سے بھی یہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ بجا لانے کی کوشش کریں اور جہاں پر ان کی مجبوریاں سامنے آتی ہیں جس طرح سے بھی چاہیں بیٹھ کے پڑھنا چاہیں بیٹھ کے پڑھ لیں اشارے سے پڑھنا چاہیں اشارے سے پڑھ لیں لیکن نماز چھوڑے نہیں اور جس کیفیت میں انہوں نے یہ نماز ادا کی ہے یہ نماز کے واجب ادا ہو جاتی ہے شاہد آگے بڑھتے ہیں میرے نام محمد عفیق ہے میرا خوطہ ہے میرا سوال یہ ہے جمعہ کی نماز واجب ہے پھر میں ہم ٹینل میں بتائیں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں جمعہ کی نماز واجب ہے کہ کیا ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں توزل مسائل میں لکھی ہوئی ہیں گھروں میں توزل مسائل کہونا ضروری ہی ہے اگر اس میں وہ مراجعہ کرتے تو اس میں خود لکھا کے واجب تخیری ہے اختیار ہے کہ اگر کہیں انسان نماز جمعہ میں شرکت نہیں کر پا رہا تو زہر پڑھ لے کا کافی ہے اور اگر نماز جمعہ پڑھ رہا ہے تو نماز جمعہ میں شرکت کرے جمعہ کی نماز پڑھے احتیاط ہیں زہر پڑھ لے اگلا کوشن لیتے ہیں السلام علیکم پلیز میرے سوال کا جواب دے دیجئے ہمیں بتا دیجئے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے ہم گمراہ اس بات سے کہ جو ہے کیا کرنا چاہیے پلیز بتائیے کہ حیض اور جنابت کی حالت میں ذرمِ بالوں میں مہدی یا کسی طرح کا خضاب لگا سکتے ہیں یہ نہیں اگر لگا سکتے ہیں تو پاک اس لگانے کے بعد پر رنگ چڑھ جائے اس کے بعد ہم پاک ہو جائیں گے نماز جوزہ فرانٹری پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پلیز ہمیں اس کا جواب دیجئے پلیز ہمیں ایک بار بھی ایک بار اس سے پہلے بھی میسج کیا تھا آپ لوگ نے اس کو دیکھا نہیں پلیز اس کو دیکھیں سنیں ہمیں اس کا جواب دیجئے بہت شکر بزار ہوں گے اللہ آپ کی مراد کو پورا کرے اچھا کرے ایون ٹی وی میں ترقی کرے خوردگار یا اللہ ماظرہ چاہتا ہوں ہمارے مینجر نے سوال مجھ تک پہنچایا نہیں اس لئے میں نے لیا نہیں آ جایا سوال میں سوال پیش کروں حالتِ شرعی جو نجاست ہے کیا اس میں ہم سر میں مہدی یا خضاب لگا ساکتا ہے کیا پاک رہیں گے اس کے بعد دھونے کے دیکھیں یہ ایک مسئلہ بہت قدیم سے ہے اور اس کی علت نہیں سمجھ پائے لوگ لیکن میں آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں یعنی عورتیں نہیں سمجھیں حالتِ حیز میں عورت کے جسم سے ایک گرم خون خارج ہوتا ہے اور مہدی بلکل تھنڈی ہوتی ہے بلکل تھنڈی ہوتی ہے لہٰذا اس وقت اگر مہدی کو استعمال کریں گے تو وہ جسمانی طور سے ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے یہ ایک حکم ہے طبی طور سے اب اگر کسی نے اس حالت میں بھی مہدی استعمال کر لی یا خضاب لگا لیا تو اس سے ان کے غسل پر کوئی اثر نہیں پڑتا جب وہ پاک ہو جائیں تو اس قیفیت کے باوجود وہ غسل کر لیں گی پاک ہے مہدی غسل میں رکاوٹ نہیں ہے اور خضاب غسل میں رکاوٹ نہیں ہے بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ میں ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی مختصر سے بریک پہ اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو وارس اپ کے ساتھ جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگا کی خدمت پیش کریں گے آپ کہیں نہیں جائیے دیکھتے رہے چینل ون